محمد اکرم 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 اپر باد ہو کے رہیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ شباہ شریف صاحب کو ازادی ملجے تو پھر یہ سب کچھ بیٹ جمعے میں انشاءاللہ شباہ شریف صاحب کو ازادی ملے گی اور ہم شباہ شریف نواہ شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ان کا تختہ پلٹیں گے یہودی لوبی کا قادیا نہیں ہوں ہم تختہ پلٹ کے رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے نواہ شریف صاحب آئیں گے واپس انشاءاللہ آئیں گے وہ کہیں نہیں ہے وہ یہیں ہیں ہمارے درمیان ہے ہمارے دلوں میں ہیں وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے یہ سب نواز شریف ہے ایک نواز شریف نہیں ہے ایک شباہ شریف کو گرفتار کیا کچھ نہیں ہوتا یہ چیلیں بھر جیں گی عوام نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ آپ کا نام عبدالوگیو صاحب آپ کیا کہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے ماشاءاللہ لوگ بڑے جوش ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹیسٹنگ ہے انشاءاللہ آگیا کہ دیکھیں ہوتا ہے کیا انشاءاللہ یہ تحریک کسی نہ کسی جگہ پہ انشاءاللہ اس حکومت کا تختہ اٹھائے گی انشاءاللہ اور کا مڑا جلسہ آپ ہو رہا ہے یہ میرے خواہد اکتوبر میں ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے میں دیکھیں انشاءاللہ پارٹی جیسے کو کرے گی لانگ میں تو کیا لگتا ہے آپ کی جو قیادت ابھی باقی اکثر جو بڑے قیادت ہے وہ تو جیلوں میں ہے جو چھوٹی قیادت ہے جو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے کیا وہ اتنی بڑی عوام کو گیدر کرسکے گی اور جو مقصد حاصل کرنا جاتے ہیں وہ کر لیں گے دیکھیں جیلوں میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جیلوں میں رہ کے بھی تحریکیں چلتی ہیں اگر ہمارے لیڈر جیلوں میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم سارے ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ شانہ بشانہ جیسے پارٹی کوئی بھی حکم دے گی ہم انشاءاللہ حاضر ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام جہاں زیبا شرف جی میں نون لیگ کی طرف سے کانسلر اور ان کا میاں صاحب کا ایک سپاہی ہوں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے کیا چیز آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لائیے حضور مجھے اپنے ملک کی بقا اور اپنے لیڈر کی محبت کھینچ کے لائیے آج ہم جو تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر آپ اس پر تھوڑے سے نظریں سانی کریں تو یہ آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کی تکلیف ہے اگر اس طرح کے اکمران آئیں گے جو ملک کو تیس نیس کر جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی ہم تو اپنی نسلوں کو بچانے ہیں اپنے ملک کو بچانے ہیں اور اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے اپنے ملک کی بقا کے لیے نکلیں آج اور ہم بربور طریقے سے میاں صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے بھائی یہ کوئی آج کل یا دو دن کی بات نہیں ہے یہ آنے والی نسلوں کی بات ہے تو اگر لیڈر آج باہر آجیں تو کیا یہ تحریح ختم ہو جائے گی حضور یہ ایک گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیڈر اندر ہیں آپ کے سامنے یہ جلسہ یہ جلوس آپ اسے کچھ بھی کہلیں یہ عوام کی محبت یہ لیڈر باہر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اصل میں لیڈروں کی محبت ہے عوام جس کے ساتھ ہے لیڈر وہ ہے بھائی اگر عوام ان کے ساتھ تھی تو آج انہوں نے اپنا مظاہرہ کی ہے جیسے ہی انہوں نے ہمیں کال کی ہے ہم سب لوگ دیکھیں ہم سب لوگ دیکھیں روڈ پہ آگئے ہیں تو یہ لیڈر کے باہر ہونے کی نشانی ہے لیڈر اندر ہو یا باہر ہو وہ لیڈر ہی ہوتا ہے شیر اس آم لیکم علیکم سلام آپ کا نام محمد فاروق محمد فاروق صاحب آپ بتائیں اس جلسے کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت پر امید ہے ہم جلسہ بہت اچھا ہو رہا ہے انشاءاللہ کامجابی ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ شہر آئے گا اس جلسے کا مقصد کیا ہے مجھے کہ ہمارے جو قائدین نے ان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے انشاءاللہ انکالنے کی کوشش کر رہیں گے صرف رہائی کے لیے ہو رہا ہے رہائی کے لیے بے روزگاری کے لیے سب کے لیے ہو رہا ہے جو بہت بے روزگاری جو پہلے بھی تھی مول نہیں نہیں اب تو زیادہ ہوگی ہیں ڈبل چھا بن گئے ہیں اگر آج شباز شریف صاحب کو رہائی مل جاتی ہے تو کیا یہ تحریک ادھری ختم ہو جائے گی نہیں تحریک آگے بھی چلے گی سب ہی آئیں گے نواز شریف بھی آنا ہے سب نے آنا ہے سب یہاں پہ کام کریں آگے اپنا اپنا جو بھی رول ہے ادا کریں گے ہاں جی سلام لیکم آجی کی کہو گے محمد شبی محمد شبی ادھا تندہ دیتی میرا محمد شبی محمد شبی محمد شبی محمد شبی محمد شبی محمد شبی متر میرا ساکتا دہر ساملے کا طرف موکر پاسد پھر آج کیا کہیں گے آج کے مقصد کیا جلسے تھے مقصد یہاں کہ پہی ایسے بازلونے پڑھے ہیں نوازی سے کھجر کر رہے ہیں مریمو خجل کر رہے ہیں بڑا مارا کار رہے ہیں آج کھجل کرنا چاڑ دیں جانو رے آئی دے دیں ختم کر دیں جلسے زہری گالے جی مرگاں تھا ہے ہاتے تو پانی تو آر گال پاہت بڑے پریشان ہے کنی کمیں گائی ہوگی مگائی ہے لہا وہ آتھی نہیں لائے اندھا کہیں شہر ہیں نوازی کا دورے گھومچ نہیں سمگائی ہے یہ نہیں مگائی ہے کسی سورس سے یہ سی سسٹم اگا سی پورا اگا سی سار کھان پی نوادے کارے کال پک چل جانتا ہے ایک کم بڑا مڑا ہویا جی کی بولے اسلام علیکم میں مزدوری کرنا ہے جی پہلے کام سائی سی نوازری دے پہلے ہوں نمران کا جوندہ ہے وہ جلیل ہونے کام ہے اگر نوازری دے پہلے کوئی چھوٹی نہیں سی ہوں دی خوشحالی سی پور سکون سی زندگی جی رہے ہیں جندا ہے جلیل ہو رہے ہیں ہاتھ گلی گلی کوئی پیسہ نہیں لپ رہے کی تو ہی نہ دیاری لپ رہی کی کریئے میں کمیں گزارہ کارے ہو گزارہ پاہی ہے اللہ دی آسری دے یہ ہونکو دیاری لہ کے جاوے کوئی دیاری لہ آلے تین دن چار دن چھوٹا تھوڑا تھوڑا کر کے کری دا تین چار بچے نے ماشاء اللہ اللہ پاک ٹیم نے کھا رہا ہے ہاں جی ہمارا شٹرنگ دا کام سی تیس آگڑے میری شٹرنگ سی پہلے انوازری دے پہلے انہاں ران کھا آیا ہے تو تین سی آگڑے رہ گی ساری ویک بک گئی پاہ جی آگے پور پور کے جی ناظرین آپ سن رہے تھے آہ آمی رائے ہم نے آپ تک آج نونلی کے اس جلسے کی لائف کوریچ پہنچائی اس میں زیادہ تر جو دیکھنے میں وہ تو نونلی کی کارکنان ہی تھے جو کہ اپنے قائدین سے ازارے جہتی کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کھل کر اپنے قائدین کے حق میں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ نارے بازی بھی کی اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اس کے ساتھ ہی اپنے محسن ملک کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ